اگر خواتین اپنے اندر ملتو والا جذبہ پیدا کرے تو دنیا کی کوئی طاقت خواتین کو کچھ بھی نہیں بول سکتی سلام علیکم ناظرین میں ہوا حباب آج سر آپ دیکھ رہے چینلن آئے ناظرین آج میں آپ کو ملوا ہوں کی ایک ڈاوے والی آنٹی سے جو کہ جہاں پر ڈاوے لگاتی ہے پہلے جب میں آئی تھی وزیٹ گیا تو تب انہوں نے جو نیچے سامان رکھا ہوا تھا چاوال وغیرہ اور ایک پائک بائیں یہ ٹک ٹکر ہے وہ بڑا لوگوں کی ہلپ کرتے ہیں اپریشیٹ بھی کرتے ہیں لوگ ان کو تو انہوں نے ان کی ہلپ کیا اور انہیں سٹال لگا کے دیا یہاں پر وہ بریانی لگ بار یہ شامی کباب بھی بیجتی ہیں آئیے جانتے ہیں کہ اس کے بیچے کیا وجہ ہے اور کس طرح سے ان کی جو ہے وہ لوگ ایسے ہلپ کر رہے ہیں ان کو کیسے اپریشیٹ کر رہے ہیں یہاں پر وہ کس جو ہے وہ مشکلات سے دو چار ہو کر یہاں پر آئیے تو آئیے میرے ساتھ ملکم اسلام کیسے ہی آپ جی ٹھیک آپ ٹھیک ہے آپ تو بڑی ترقی کر کے بیٹی بھی یہاں جی یہ بس شکر الحمدلہ یہ میں تو کیا ترقی کر سکتی تھی یہ میں میرے ساتھ جو بین بھائیں لوگیں ان کی وجہ سے ماشاء اللہ وہ آتے ہیں آج آپ میرا کام بھی اچھا ہو گیا کھانا آسٹرل سے لڑکی ہیں لڑکے کیا وجہ ہے کہ آپ کو باہر نکلنا پڑا ہے اس موشنے میں یہ آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا شاید پھر بس یہ میں ادھر آ رہی تھی گھر کے گریلوں مسئلے مسائل تھے کہ رینٹ ہے کمرہ کرائے کا آٹھ ہزار پہ اس کا کرائے پھر بھیل سے اور کرتے ہیں بچے چھوٹا اپنے گیلے کا مسئلہ ہے اس کے لیے منتلی مہینے کی دس پندرہ ہزار روپے کی دعائی بن جاتی ہے میرے بہت زیادہ گیلے کا مسئلہ ہے کبھی کبھی میرے لیے بولنا بھی مشکل ہو جاتا ہے پھر فائق بھائی ہیں جو ہمارے ہی در آپ لوگ ان کو جانتے ہیں ہوں گے ٹک ٹاک اور یوٹیوبر شکر الحمدللہ فائق بھائی کو اللہ پاک خوش رکھے بہت بیڑی زندگی دے بہت اچھے بندے انہوں نے ایک میرے ساتھ نہیں بلکہ بہت سارے لوگوں کی علم کی ان کو ان کی وجہ سے وہ کافی لوگوں کے چولے جل رہے ہیں انہوں نے یہ مجھے انہوں نے سپورٹ کیا ہے پھر بہر سے ایک بھائی ہیں بھاست بھائی انہوں نے باہر ملک سے میرے لیے پیسے بھیجے ہیں انہوں نے یہ مجھے کاؤنٹر لے کی دیا اب ماشاءاللہ میرے پاس بہت دور دور سے لوگ آتے ہیں آج بھی ایک بھائی آئے انہوں نے تیس دبے چاول مجھ سے لیے اور میرا الحمدللہ ماشاءاللہ اب کام اچھا جا رہا ہے پہلے میں جب آئے تھی آپ نے وہاں نیچے لگایا وقت ہے تو پہلے میں اور آپ میں کتنا فرق محسوس کرتی ہیں پہلے کسٹرمر کس طرح اس کے ریویو دیتے تھے اور آپ کیسا ریویو دیتے ہیں جی ماشاءاللہ پہلے سے بچہ کو ہمیں پہلے میں نظر نہیں آتی تھی لوگوں کو سمجھ نہیں آتا تھا یہ بات جی اپنے لیے کھانا لے کے بیٹھئے ہیں یا سیل کر رہی ہیں ابھی ماشاءاللہ میرے پاس لوگ آتے ہیں مجھے آڈل دیتے ہیں کوئی گجریلہ بنوا رہے ہیں کوئی کورما بنوا رہے ہیں پھر اگٹھے چاول دیکھ کے حساب سے جس طرح بھی مجھے لوگ بولتے ہیں میں ان کو کھانا تیار کر کے دیتے ہوں کیا کیا ورائیٹی لے کر آئی ہیں آپ کھانے میں کیونکہ پلچی بہر تو صرف چاول تھے جی ابھی تو دن چھوٹے تھے سردیوں تھی موسم کی وجہ سے موسم خرام رہتا تھا تو میں نے زیادہ کوئی چیزیں نہیں بنائی کیونکہ دن چھوٹا تھا سردی ہے لوگ چار بجے کے بہر بہر نہیں آتے چندے والا پلاو سبزی والا پلاو شامی کباب مکہ کی روٹیاں سالان چندے روٹی بھی جب مجھے آرڈر اکثر لوگ دے جاتے ہیں اوشٹل کے لڑکے لڑکیوں آرڈر زور آتے ہیں آپ جی جی پھر جس طرح کوئی بول دیتا ہے نا کوئی کورما بولے سالان کو فرائی گوش کیما جو بھی چیز گجرے لاؤ پھر میں بنا کے لے آتی ہوں آرڈر کرتے تو آپ گھر سے اور چیزیں بھی آرڈر پر بنا کے دیتی ہیں جی جی جو ہی کوئی آرڈر کرتے ہیں پھر میں گھر سے اور چیزیں بنا کے لے آتی ہوں پھر باہی لوگ آتے کوئی لوگ گھر سے جا کے اٹھا لیتے ہیں چیزیں زیادہ در میں ادھر لے آتی ہوں دو سے بھی لے جاتے ہیں دن کا کتنا کمال لیتی ہیں یہ با جی روڈ کا کام ہے کبھی موسم سرو تو بارش گرہ وہ تو کام تھنڈا بھی ہوتا ہے لیکن الحمدللہ میں جب ادھر آتی ہوں میں رینٹ رکشے کا نکال کے آنے جانے کا پانچ چھے سو رینٹ لگ جاتا ہے رکشے کا لینٹ نکال کے پھر یہ اس ریڈی کا ادھر چکی دار کو روز کا رینٹ بغیرہ دے کے آٹھ سو سات سو ازار بارہ سو مطلب کوئی پکا وہ نہیں ہوتا جتنے کہ بھی آٹھ سو ہوتا ہے کہ بھی ازار چیز دیکھ رہی تھی آپ نے وہ فائق بھائی کا یہ پروپر وہ لگائی بھی ہے تصویر بھی لگائی بھی ہے اور وہ یہ ساری سیٹنگ کس نے کر کے دی آپ کو جی ماجی ہے جب فائق بھائی نے کاؤنٹر بنوا ہے تو یہ انہوں نے ہی ساری سیٹنگ کرواں کے دی وہی کاؤنٹر ہے جو آپ کا وہاں پہ انتظامیاں نے لے لیا تھا انتظامیاں نے لیا لی تا وہ ویسے ادھر اس ٹرم سختی ہوئی تھی نا پھر انہوں نے تو تھوڑا سا مجھے جگہ دے دی ہے پارک انتظامیاں کے جو بیڑے صاحب انٹرکٹر صاحب ان سے میں نے اجازت لے لیے ان تھوڑی سے سختی تھی تو پھر ان کی بات ماننی پڑھتی ہے نا ادھر کیمرے لگے ہوئے جس طرح ان کو پیچھے سے ایڈر ہوتا ہے یہ میرے ساتھ بہت اچھے ابھی مجھے کچھ بھی جاتے لوگیں سبیہیو کرتے کیسے کیا کچھ ریویو دیتے ہیں یہاں پہ لوگ جتنے بھی آتے ہیں بہت میری عزت کرتے ہیں بہت خیال رکھتے ہیں آپ کی طرح جب بھی جو بھی بھائی آتے ہیں میڈیا سے جو بھی جس جاب سے کہتے ہیں باجی کوئی مسئلہ ہو پریشانی ہو تو آپ بتایا کریں کوئی مجھے یہاں اچھا فیل کرتی ہوں مجھے یہاں کوئی پریشانی نہیں ہے بس دعا کریں آپ کہ میرا کوٹل ہو جائے تو میں بڑے خواب ہے بس یہ پھر روڈ بیاں کو بتائیں ایک تو میں گھلے کے مریض ہوں بیمار ہوں میں کہتے ہوں چار دیواری کے اندر رنڈ پہ بھی مجھے کوئی اچھی جگہ کام ریٹ پہ مل گئے نا تو میں وہاں پہ ہوتل کھلا لیں جاتا ہوتل تو کیا اس میں کیا کیا چیزیں لائیں گی آپ کیا کیا ورائٹی لے کر آئیں گی پھر اگر مجھے چار دیواری کے جگہ چیز جگہ مل جائے کوئی ہوتل ہو پھر تو انشاءاللہ جو بھی چیز جو بھی میرے بھائی بھینے سب لوگ پسند کریں گے وہی چیزیں انشاءاللہ لوں گی اچھا یہ بتائیں کہ آج کل کے معاشرے میں عورت کا گھر سے باہر نکلنا بہت ساری مشکلات کا سامنے سے کرنا پڑتا ہے آپ کو یہاں بیٹھ کے کسی مشکلات کا سامنے کرنا پڑا جی مجھے تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوا تھوڑا سا مسئلہ یہ ہوا ہے کہ یہ جو ادھر پیچھے لگے ہیں نہیں یہ پیچھے یہ ڈالچاول والے آپ کے پیچھے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے انہیں تھوڑی سی میں میرے ساتھ وہ کہتے رہے تھا کہ باجی یہاں سے باگ جائے کام نہ کرے تھوڑی بہت نہ لیکن میں نے اتنا سوچے ہی نہیں میں نے اپنے کام پر دیان کیا ہے میں نے ان کو ایک ہی بات بولی ہے کہ میں یہاں لڑائی جگڑا کرنے نہیں آئی میں اپنے بچوں کا پیڑ بان لے اپنے گھر کا چولا جلانے آئی ہوں میرے گیلے کا مسئلہ اپریشن کرونا ہے کافی خلچے اماملات بجائیں انسان کسی کے آگے ہاتھ پھلائیں اپنی محنت مزدودی کرنے چاہیں کہ جو گھر میں بیٹھی بھی یہ سوچتے رہتی ہیں کہ ہم کام کریں کہ تو بائل کا ماحول کیسا ہوگا اس طرح کی اگر کوئی ایسا پیغام دینا چاہیں آپ خواتین کو میں تو ایک ہی پیغام دیتی خواتین کو اگر خواتین اپنے اندر ملتوں والا جذبہ پیدا کرے تو دنیا کی کوئی طاقت خواتین کو کچھ بھی نہیں بول سکتی کچھ کہیں نہیں سکتی انسان اپنے اندر خود جذبہ پیدا کرے آج کل مہنگائی ہے ٹھیک ہے میرے تو شوئر کا میرے ساتھ ساتھ ہی نہیں ہے انہوں نے مجھے کبھی خلچے ہی ساتھ سال ہو گئے شادی کو ہٹ کہ بھی مجھے سپورٹ ہی نہیں کیا کہ بھی کمرے کا رینڈ بچوں کا خیال نہیں رکا پروش نہیں کی میں تو پہلے مارکس سیل کرتی رہی ہوں میں کوڈ نیکشنیشن جب تھا تو میں اپنے پاؤں پہ کھڑی رہی ہوں میں نے کبھی مجھے شوئر کا سہارا میں لے ہی نہیں سکی لیکن کچھ ہوتے ہیں جن کے شوئر کام بھی کرتے ہیں لیکن آج کل مہنگائی ہے خلچے مشکل سے نہیں ہو رہے چونکہ رینٹ بل بہت آتے وہ اگر اپنے اندر خود جذبہ پیدا کرے گی تو انشاءاللہ عمد نہ آرے تو کام کوئی بھی مشکل نہیں ہے انسان کام کرنا چاہے کام مشکل نہیں ہے خود کے اندر جذبہ پیدا کرے تو کوئی بے شک محول ہے محول اچھے نہیں ہے لیکن انسان خود اچھا ہو تو محول اس کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا ٹھیک ہے تینکیو سو میں جیسے ان کا کہنا تھا کہ اگر انسان خود بہادر ہو تو وہ ہر مشکلات سے ٹکرا سکتا ہے اور ایسی باہمت خواتین کی جو مثال ہے وہ ہمارے لیے قابل قدر ہے ایسی خواتین اور ایسی خواتین ایسے ہی معاشر کے لیے جو ہے وہ مثال قائم کرتی ہیں جو کہ اپنے ایک تو شہر کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی تو جوسرہ اپنی فیملی کے لیے جو ہے وہ باہر آتی ہیں اور اپنے کام جو ہے وہ کرتی ہیں پیل وقت کے لیے اتنا ہی مزید اپ ڈیٹ رہنے کے لیے دیکھتے ہمارے کے لیے جو ہے